جی ہاں پاکستان کے اندر جو ہیں وہ لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ ریاست کے اندر ریاست بن گئی یہ ہو گیا اور مولویوں نے یہ کر دیا انہوں نے ٹیررزم کر دیا اسلحہ تھام لیا اور ریاست کے اندر ریاست بنا دی اور اپنے قانون رائج کر دیا یہ وہ بلکل یہ درست بات ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو مختلف سو کولڈ جہادی نیٹورس بھی بنائے تھے یہ بھی قادیانیوں نے بنائے تھے جنرل زیاؤلاک جو ہے وہ قادیانی تھا اور اس کے ٹائم میں بہت زیادہ یہ چیز جو ہے رواج پائی ہمیں تو معلوم نہیں کہ کون سا مولوی جو ہے وہ حقیقت میں مسلمان ہے یا کہ قادیانی ہے جیسے تارک جمیل ہے یہ وہ کہنا میں اس کا لنگڑا خادم قادیان وغیرہ یہ داڑیاں لگا کر اور یہ دو رکھتی نمازی بن کے اور آیات وغیرہ سنا کر تو یہ مسلمان کی چھاپ لگوائے ہوتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اندر سے یہ مرضی ہیں تو کیونکہ یہ مرضیوں کی ہمیشہ سے یہی پالیسی رہی ہے دیکھیں نا علامہ اقبال جیسا جس کو دنیا کا یا پوری کائنات کا سب سے بڑا حاش ہے کہ رسول مولویوں نے کہا وہ قادیانی تھا ہم تو اسی طریقے سے بے شمار اور بھی لوگ تھے جو مسلمان کے روپ میں جنرل زیاء الحق مسلمان کے روپ میں قادیانی تھا عمران خان مدینہ ریاست بنانے والا اور صادق اور امین کی جو درجہ آمین جو وہ پانے والا وہ قادیانی تھا یا ہے تھا بھی ہو جائے گا تو بہرحال یہ ایشوی نہیں ہے اصل چیز تو یہ ہے کہ صرف ایک تحریک کے لبیک کا لیڈر بن جانے سے کوئی دلیل تو نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہی ہوگا تارک جمیل جو لیکچر آ کے دے رہا ہے اسلام کے اوپر دلیل نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے اسی طرح اور بہت سارے حرامزاد مولوی ہیں کیونکہ میں تو ہر اس مولوی کو قادیانی ہی سمجھتا ہوں جو ایشوز کے اوپر نہیں بات کرتا اور ایشو ٹھیک ہے پہلے ان کو معلوم نہیں تھا اب تو چھ سات آٹھ سال سے آغا وسیم بتا رہا ہے ایشو جو ہے وہ یہی ہے صرف یہی ہے صرف یہی ہے کہ پاکستان ایک قادیانی تسلط ریاست ہے اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کو حقیقی مینوں میں ازاد کروایا جائے ازاد کیسے کروایا جا سکتا ہے کہ یہاں سے ایک مذہبی مافیا اس کا کنٹرول ختم کیا جائے جو استثالی طبقہ ہے جو سارے سورسز قادیانیوں کے پاس ہیں سارے وسائل ان کے پاس ہیں سارے عوضے ان کے پاس ہیں سارے وزارتیں ان کے پاس ہیں ساری جنرلیاں ان کے پاس ہیں سارے ججد ان کے پاس ہیں کیا میں غلط کہہ رہا ہم بل لو نا اور کوئی کوئی غلط ثابت تو نہیں کر سکتا میری بات کو تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے جو ایشو ہے اس کے اوپر کنسنٹریٹ کیا جائے نہ کہ ہم جناب کیا نام آئے گا عمران خان اور یہ نواز شریف اور یہ یہ نون ایشو ہیں یہ قادیانیوں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ لوگوں کی توجہ بٹی رہے یہاں جو ایک میں مثال دینا چاہتا ہوں یہ لوگ آکے بہت سارے قوم کو گمراہ کرتے ہیں جس کے اندر مقبول جان تو زاد حامد اور مزمل شاہ کوئی جنید اکرام ہے یہ سارے وجہ خط اللہ مبشر زیدی اور آل یہ سارا گروپ جو ہے نا یہ کوئی سمہا خود کو کوئی کہتے ہیں کہ جی کوئی لیفٹسٹ ہیں کوئی جی رائٹسٹ ہیں سب جو ہیں نا لیفٹسٹ ہیں یہ نا رائٹسٹ ہیں یہ کادیانیسٹ ہیں بھائی اصل ان کی پہچان یہ ہے اور ہمارے زمانے میں تو دو ہی رانگ ہوتے تھے سیاسی ٹرمز میں ایک ریڈ اور اپ گریڈ اور اپ تو کوئی کیا پنک بھی آگیا ہے لائٹ بلو بھی آگیا اورنج بھی آگیا ہے خیر یہ اسیو ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت آئے گی تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی جمہوریت کس کے لیے آتی ہے بھائی مرادی آفتہ طبقے کے لیے کیونکہ یہ بزنس ہے بزنس یہی ہے کہ جناب آپ کو یہ الیکشن میں آئیں اور پیسہ لگائیں کامیاب ہو جائیں اور پیچھے آپ کے پیٹھ کے اوپر جو ہے اس کا کادیانیوں کا آتھ ہو then you are next prime minister you are next کیا بولتے ہیں اس کو وزیر دفاع وزیر خارجہ وزیر all that ڈی آئی جی اور فلانے فلانے چلیں یہ سیٹ اپ ہے کادیانی سیٹ اپ ہے تو بالکل جناب پاکستان کی تاریخ کی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پاکستان کے اندر from the very first day up till now ریاست کے اندر ریاست ہے عمران خان جو statement دے رہا ہے وہ منظور شدہ ہے ربعہ کی نواز شریف جو statement دے رہا ہے وہ منظور شدہ ہے ربعہ کی تو یہ تو انگریزوں کے زمانے میں بھی کچھ relaxation تھی کہ سیاستدان وغیرہ اپنی مرضی سے بات کر لیتے تھے کوئی اتنا تھا سینسر لیکن ایسا چیسا نہیں تھا لیکن یہاں تو کھولا 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 ایک ایک لفظ جو ہے وہ آپ نے قادیانی جماعت کی مرضی سے بولنا ہے تو ریاست کے اندر ریاست انہوں نے بنائی ہے میں آپ کے سامنے یہ صرف میں لگا رہا ہوں کہ دیکھئے یہ جولائی 1948 کا تراشا ہے الفضل کا اس کے ریفرنسز میں نے اور بھی قادیانیوں کی بکس میں دیکھے ہیں یا تاریخ قادیانیت میں بارال میں تو سادہ سے لفظ بیان کر رہا ہوں یہ اشتہارات آ رہے تھے قادیانی مجلہ یا اخبار کیا بولتی ہیں الفضل میں سستی رائفل ہیں ہم تین سو بور سپرنگ فیلڈ رائفلز وضایت سے منگوار ہیں جو انشاءاللہ دسمبر تک بلکہ بہت پہلے پہنچ جاویں گی جو صافی رائفل تین صد روپیہ پیشگی جمع کرا دیں گے ان کے لیے اسی قیمت پر آرڈر ریزر کر لیا جائے گا مارکیٹ میں اس رائفل کی قیمت کم از کم ایک ہزار روپیہ ہے کارتوس کا آرڈر ساٹھ روپیہ فیز اینک تھا کہ حساب سے ریزر کروایا جا سکتا ہے پتہ خرید دو فروہ ترسیل پرشین سیلر کمپنی جودہ مل بلڈنگ پوسٹ بوکس وان ایٹی ٹو لاہور مرزا شریف الدین اب ان حرامیوں کو کیا پتا یہ اس کو کیا پتا مضمل کو یا اکرام کو یا ان کو کہ مرزا شریف الدین کون تھا مرزا شریف الدین سنواتا ڈیپا نصوریان وہی ہے وہ غاسی جے مرزا قادیانیدہ صاحب تو چھوٹا پوتر ویسے ایدہ حقیقی والد لوکی کہنے نے کہ وہ حکیم نور الدین تھے بارال ہم اس کے معاملے میں نہیں پڑھتے لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتاؤ آپ جو دن رات بولتے رہتے اور ریاست کے اندر ریاست ریاست کے اندر ریاست ریاست کے اندر ریاست پوری اس کی ریاست کر لیتے ہو جیسے وہ کوئی سنگر بننے کے لیے کرتا راگ یاد کرنا شروع کر دیتے ہو ریاست کے اندر ریاست خاص طور پر جو یہ قادیانی پی رول پر تو یہ سبی ہیں سبی ہیں سبی ہیں ان کا باپ سب کا قادیانی ہے تو یہ پیدا ہوئے تھے یہ تو برحل یہ مجھے آپ بتائیں جواب دیں جواب دیں کیا کہو گے کہ اگر کوئی پاکستان کی کوئی مذہبی تنظیم چلو غیر مذہبی صحیح یہ بھی ریایت کر دیتے ہیں وہ یہ اخبار میں یہ 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 اشتہار دے کہ سستی کلشنکوف ہم نے تین ہزار کلشنکوف ریشیہ سے جو ہے نا وہ منگوا رہے ہیں جو جلد پہنچ جائیں گی اس کی اصل قیمت ایک اظہار ہے اگر آپ تین سو اڈوانس جمک رہیں گے تو آپ کو کلشنکوف جو ہے وہ تین سو میں مل جائے گی پائی جی ہے کوئی سیگرٹ پیکٹ نہیں منگوا رہی یہ کیا بولتے ہیں اس قادیانی جماعت ولیت سے کیا منگوا رہے ہیں ریفلیں اور آلیلانیا منگوا رہے ہیں کسی نے پوچھنا نہیں کسی نے روکنا کیونکہ گمرک یہ کیا بولتے ہیں اس کو کسٹم بھی ان کا صدر بھی ان کا اور سارا کچھ کھانگ دے جاؤ تیلانگ دے جاؤ تو یہ حال ہے پاکستان کی لیکن کیا کہا جا رہا ہے ریاست کے اندر ریاست مولوی بناتے ہیں یقینا مولوی بناتے ہوں گے کون سے مولوی اب ہم تو جانتے ہیں کہ یہ مولوی میں نے تو اپنی لائف ٹائم میں دیکھا ہوئے کہ مولویوں نے جب بھی end of the day ان کا سارا جو کچھ ہے وہ قادیانیوں کے مفاد کے لیے نکلتا ہے خواہ سارا دن قادیانیوں کو گالیاں دیتے جائیں لوگوں کو مشتہل کرتے جائیں یہ وہ آخر میں ایک ایسا عمل ان سے ثابت ہو جاتا جو قادیانیوں کو فیدے میں جاتا ہے کیونکہ یہ قادیانی ہیڈن قادیانی ایجنڈا ہے کہ مولویوں کو فرنٹ پہ لے آؤ اور وہ جناب ہمارے خلاب باتیں کریں یہ کریں ہاں اس پہ نہ آئیں کہ فوج قادیانیت کی ہے ہاں اس پہ نہ آئیں کہ جج قادیانیت کی ہاں اس پہ نہ آئیں کہ پاکستان جو ہے ایک قادیانی تسلط ریاست ہے اور یقینا کوئی قادیانی کوئی مولوی نہیں سنتا پہلے تو نہیں معلوم تھا جب سے آغا وسیم کی کمپین شروع ہوئی ہے ساتھ آٹھ سال سے مجھے بتائیں میں نے اتنا کچھ مواد رکھا ہے سامنے کہ پاکستان ایک قادیانی تسلط ریاست ہے اور انگریزوں کے بعد ہم قادیانی غلام ہیں اور یہ سچائی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی نہیں بولتا نہ بولے گا اور اسی لیے جو سچائی جان کر خاموشی اختیار کرتے ہیں نہ صرف خاموشی اختیار کرتے ہیں بلکہ یہ مادر چود ان کی فیور کرتے ہیں یعنی آج کا جو جو دینی سو کول دینی طبقہ ہے وہ کیا نام ہے لنگڑا ہے خادم قادیان کے کتے وہ تو مر کے جہنم میں چلا گیا انجینئر مرزا یہ کیا نام ہے مولوی تارک جمیل وہ کوئی مسعود ہے کوئی اس قسم کے لوگ تو یہ سب کے سب یہ پورا جو مجمعہ ہے مولویوں کا یہ آپ کے سامنے یہ کبھی بھی کبھی بھی ایسے ایشیوز کے اوپر بات نہیں کریں گے جو فیکٹ بیس ہے جس سے پاکستان کے اندر اسلام اسلام کا سب سے بڑا دشمن نہ صرف اسلام کا بلکہ پاکستان کا اور عوام کا سب سے بڑا دشمن قادیانیوں کو کوئی نقص آئے کوئی کوئی ضرر پہنچے اس پر کوئی یہ بات نہیں کریں گے رٹی رٹائی بات کے مرزا یہ تھا وہ تھا آخر میں وہ پیسے بھی مرزا قادیانیوں سے جیب میں ڈال لیتے ہیں تو اس طریقے سے یہ لوگ جو ہیں ہاں کوئی مولوی ہو کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو ٹوٹل جو لوگ اس بات کو آگے نہیں کرتے وہ یقیناً اور یقیناً پہلے معلوم نہیں تھا اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں اب معلوم ہو گئے آغا وسیم نے اتنا جو وقت لگایا ہے اتنی چیزیں سامنے رکھی ہیں اس کے اوپر جو بھی مولوی سٹیٹمنٹ نہیں دیتا یقیناً اور یقیناً وہ اس نے بیعت کی یا نہ کی لیکن قادیانیوں قادیانیوں کا ایک اسلامی ریاست میں تسلط دیکھ سکوت کیا وہ اسلام دشمن ہیں وہ کوئی اسلام کے دوست نہیں ہیں لہذا ایسے تمام مولویوں کا ریجیکٹ کرنا جس طرح تمام سیاسی جماعتوں کا ریجیکٹ کرنا وقت کی ضرورت ہے اور مرضی ہٹاؤ تحریک کے پلیٹ فارم پہ آنا یہ وقت کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ازادی کی جانگ ہے میرے بھائیوں رہو پھر غلام تو اس طرح سے یہ سمپل سی چیز ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں نے صرف ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ مجھے بتائیں قادیانی کس آتھارٹی سے خدا کے لیے مجھے بتاؤ یہ ویپن منگو آ رہے ہیں جی باہر سے یعنی یار ویپن منگو آنا جو ہے ریاست ایک ریاست ہے پاکستان ہے جیسے وہ چائنہ سے کوئی ویپن کا آرڈر کرتی ہے وہ سی پورٹ پر دو تین مہینے بعد پہنچ جائے گا وہ ایک سٹیٹ ٹو سٹیٹ یہ معاملہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ ہوتے ہیں چلیں ایک چھوٹا اشتیار دے سے کوئی مول بھی اپنی جماعت دا کہ جی ہم نے چائنہ سے جو ہے وہ پانچ سو راکر لانچر منگو آ لی ہے دیکھو صرف اشتیار دیکھو یہ ساری مکھیاں گندی مکھیاں مضمل سے لے کر اور یہ اوریاز ٹو حسن نصار یہ اتنا شعور مچائیں گی اتنا شعور مچائیں گی کہ کوئی حالانکہ صرف وہ ایک فیک نیوز ہوئے گی لیکن اب یہاں میں نے فیکٹس بتایا ہے اور یہ کوئی ایک لفظ نہیں اس پر بولیں گے فیکٹ بتائیں یار یہ سچائی بتائی ہے خدا کی قسم ہے مرزا شریف جو تھا وہ پاکستان کا پہلا ٹیرریسٹ تھا ہم تو دوسرا ٹیرریسٹ وہ فقیر آف اپی جس کو بیس ہی وز آلسو انڈین پیڈ ایجنٹ کوئی سچائی ہے مجھے یاد ہے جہاں میں افغانیستان میں تھا تو اس کے کوئی جو فالوورز یا اس کے بہت نزدیک لوگ تھے وہ بھی وہاں ان کی جو نئی جنریشن کے لوگوں کے ساتھ ہماری گپ شپ ہوتی تھی وہ بتایا کرتے تھے کہ ہمارے والد اور یہ اور وہ ہندوستان میں جا کے انہوں نے ٹریننگ لی پیسے بھی پیسے کہا تو خیر نہیں کہا لیکن ہندوستان کے ساتھ بہت اچھے تو وغیرہ اور یار یہ چیزیں تو ہم نے دیکھی ہوئی ہیں نا تو اس لیے ہمیں معلوم ہے تو بہرحل میں پھر اسی کے اوپر آ رہا ہوں لیکن مجھے معلوم ہے کہ کوئی بھی لبرل کوئی بھی یہ جو ریاست کے اندر ریاست کی بات بتاتے ہیں اس کے اوپر خاموشی اختیار کریں گے یعنی کھلے دلیل میں نے تمام ثبوت دی ہے کہ جناب یہ دیکھو کیا ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو وہ یہ فوج میں برتی کون کر رہا ہے ربوہ ہم آ آ سینکروں تراشے لگائے ہیں فیکٹ تاریخ ہر چیز بتائی ہے اڈریسز یہ وہ کہ دیکھو ربوہ میں فوج بنتی ہے ہم پہلے کھولے بنتی تھی اب خوفیہ بن رہی ہے ربوہ میں وہ کیا کہتے ہیں سیول جو ہوتے ہیں وہ اس کا امتحان جو ہوتا ہے جس میں افسر وغیرہ باد میں بنتے ہیں وہ ربوہ میں ہو رہا ہے اسی طریقے سے نیوی کے افسر کی سیلیکشن کرنی ہے وہ ربوہ یا ائر فورس کی یا پھر کیا ہوتا ریاست کے اندر اور ریاست کا کیا تصور ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جنگ کا فیصلہ کس نے کیا سٹیٹ آف پاکستان نے کیا یا رتن باغ میں بیٹھے ایک قادیانی خلیفہ یا قادیانی کوئی کلٹ کا کوئی ریلیجسٹ کوئی ان کا جو ریبر ہے کیا نام ہے اس کا مرزا بشیر کس نے کیا یا مجھے بتاؤ انہوں نے کیا یعنی مرزا بشیر آرڈر کر رہا ہے سارے فوجی جرنیل میرے پاس آجائیں رتن باغ میں سارے سیاستدان آجائیں اور وہ شورٹ نوٹس کے اوپر اس کے پاس آکے بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے آجی فرماؤ حکم کیا ہے وہ کہہ رہا ہے جاؤ کشمیر میں عملہ کر دو ادھر سے کیا بولتے ہیں اس کو خوست کے قادیانیوں کو کہا آجاؤ جی کشمیر بیج دیا گاندی پانے سی نا تو گاند پڑ گئی اور سارے کشمیر کے پریزیڈنٹ پرائم منسٹرز وغیرہ عودے دار ازاد کشمیر کے سارے مرزا ہی یہ ریالیٹی ہے نہیں مانو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے تو یہ ہے میں ایک چھوٹی سی مثال صرف آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے بھائی اس کو دیکھو پھر سن لیں کہ یہ آج کون سا قاضی قاضی جس کو وہ جاج بنا ہوئے اس کے باپ کا ریفرنس کون دے رہا ہے مرضی دے رہے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ ظاہر ہے وہ قادیانیوں کا کون تھا قادیانیوں کا وفادار تھا اس کا باپ تو جاج کون بند ہے پاکستان میں جو قادیانی ہیں جیسے جرنیل پاکستان میں قادیانی ہوتے ہیں یہ ایک ایسی حقیقت ہے یہ ایک ایسا سچ ہے جس کے اوپر پورے پاکستان کیا پوری دنیا صرف پہلا بندہ میں آؤ جیس نے بات کیا لیکن میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی کوئی جنرلسٹس کے اوپر جو ہے بات نہیں کرتا کوئی دانشور کوئی مولوی کوئی کسی بھی طرح سے کوئی اس کے اوپر حالانکہ سب سے بڑا سچ میں بتا رہا ہوں تو اس لیے میں تو بتاتا جاؤں گا میرا جو فرض ہے وہ میں پورا کروں جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے اللہ اللہ کے سامنے جواب دے ہیں ہاں ہماری اس درتی کی بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ خدا کے لیے اس ملک کو بچانا ہے تو اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے جو کینسر اس ملک کو لگا ہوا ہے وہ قادیانیت کا ہے دیکھیں وہ ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں ان کے مذہبی مر کے ہر کسی نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے یار یہ کوئی ذرا مذہبی مسئلہ نہیں ہے اور ٹھیک ہے وہ ایک آدمی کو نبی مانتے ہیں اور ماننے دو ہم 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 نے ان کو نون مسلم ڈیکلیر کر دیا ہوا ہے اور یہ ہے کہ دعا کریں کہ چلیں وہ ان میں جو ہے وہ مرضیت سے باہر نکل آئیں تو اچھی بات ہے لیکن اگر وہ بزید ہیں اپنے کفر کے اوپر اور جہنم کا تو پھر ہمارا تو زور نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ان کا اصل جو اصل کردار جو ہے وہ یہی ہے ان کا کہ یہ کوئی سیاسی آہ وہ نہیں ہے یہ ہے آہ پاکستان کے اندر یہ پولیٹیکل یہ اپنے مقاصد حاصل کرنے اور پاکستان کو ایک قادیانی ریاست بنانا ان اوفیشلی تو پاکستان ایک قادیانی ریاست ہے لیکن وہ اوفیشلی بھئی اس کو کرنا چاہتے ہیں تو یہ آہ ریس اگینس دے ٹائم ہے آپ لوگ اگر نہیں سمجھتے تو نا سمجھیں لیکن پچھتاوہ جو ہے نا وہ موت سے بھی برا ہوتا ہے پچھتاوہ ہوگا باقی یہ آہ ان لوگوں کو میں چیلنج پھر کرتا ہوں کہ آؤ مجھے یہ بتاؤ یہ میں نے صرف ایک چھوٹی سی مثال سامنے رکھی ہے کہ باہر کے ملک سے رائفلیں منگوانا جو ہے وہ قادیانی منگوارے ہیں کیا یہ ریاست کے اندر ریاست ہے کے نہیں ہاں یا نہ کا جواب دے دے مضمل سے لے کے یہ اور یا تک نہیں دیں گے یہ کچھ اور تو دے دیتے ہیں لیکن جواب نہیں دیتے تو بھائیو اسی مسئلے کے اوپر ہم نے سیادہ فوکس کرنا ہے نہ ہمارے ہمیں خدا کی قسم ہمیں تو یہ سیاسی پارٹیوں کے لیے نعرے لگانا یہ اللہ کی قسم اس قوم سے اس درتی سے دشمنی ہے یہ سب بینچو دیمک کی طرح چاٹ چکے ہیں پاکستان کو اور آج بھی آپ لوگوں کو شرم نہیں آ رہی کہ آپ کبھی عمران خان کے وہ بینچو جو پداشی قادیانی ہے حرامی کتا جو اتنا مادر چود ہے اور بھی سارے مادر چود ہیں کوئی وہ لیکن وہ قادیانی ہو کر یعنی سابت شدہ قادیانی باقیوں کی زرداری وغیرہ نواز شریف کی ابھی تک ہیڈن ہے لیکن انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ ان کے قادیانی ہونے کے بھی پروف جو ہے آغا وسیم انشاءاللہ اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہیں تو قادیانی نو ڈاؤٹ آباوت اٹھ تو لیکن جب تک ثبوت نہ ہوں تب تک پبلک نہیں کیا جا سکتا پاکستان میں کوئی تھانے دار مرض قادیانی نہیں بنتا تو پرائیم نیچر کیسے بن سکتا ہے پلیز سوچو نا تو ایسے ہی ہے تو یہ جناب کھلی اگزیمپلز ہیں کہ پاکستان کیسے وہ بنا قادیانی ریاست کے اندر ریاست کس نے بنایا ہوا ہے انہوں نے جو باہر سے سستی رائیفل مانگوا کے اپنے ٹیروریسٹوں کو دے رہے ہیں ہمم مجھے بتائیں جواب نہیں دیں گے وہ لوگ ریاست کے اندر ریاست نہیں بنائی جنہوں نے انہوں نے اٹھ کے اپنے ہم مذہب قادیانیوں کو جرنیلوں کو اور سب کو کٹھا کر کے کہا کشمیر میں حملہ کر دو اور that what happened اس کے بعد سے اندوستان اور پاکستان کی جو جنگیں شروع ہوئی ہیں جو نقصان ہوئے ہیں سارا آپ کے سامنے part of history ہے تو یہ جو ان چیزوں کے اوپر نہیں بولتا وہ تاریخ کو مس کر رہا ہے انکی وہ جو ہے یہ نہیں سمجھ رہا کہ ریاست کے اندر ریاست ایک مولوی نے نہیں یہ بین چو دنوں نے قادیانیوں نے بنائی ہے آج بھی ہے آج بھی ہے اب ربوہ جو ہے وہ اس خطے میں قائم کیا گیا جو پاکستان کے نام سے لیا گیا تھا کوئی قادیان کے نام سے نہیں لیا گیا تھا بالکل اس کا ٹوٹل کنٹرول قادیانیوں کا ہے بلکہ اس کے اردگرد ٹوٹل سارا ان کا ہے تو وہاں کوئی اگین لیکن اس کے اوپر نہیں بات کرنی تو اس لیے بہرحال میں تو یہی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے میرے مشن میں آپ شامل ہوں ہم ان کو تاریخ لیکن اگر آج لوگ شامل نہیں ہوتے تو ایک وقت تو آئے گا کہ میری ہی باتوں کے اوپر عمل ہوگا اور ہم انشاءاللہ اللہ قادیانیت کا جو ناپاک پودا ہے وہ پاکستان سے اس کو اکھار پھینکیں گے یہ ہونا ہی ہونا ہے اس لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی ہم سب کا فرض ہے کہ میری باتوں کو اپنا ویجن بنائے ایک ایک پاکستانی ہونے کی ایسی سے بھی یہی ہے باقی یہ چھوکرے وہ کرے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے ان کو کتنا ایکسپوز کر چکا ہوں اور یہ اتنے حرامی ہیں اتنے بہنچود بے حصے ہیں کہ میری کسی بات کا جواب نہ دے نا کیا وہ مضمل ہو انجینئر ہو اور یا ہو اور کیا یہ سارے حرامی ہیں انکار صاحب جو ہیں یہ جس وقت آہ انہوں نے آزاد کشمیر گورنمنٹ کی کا اعلان کیا ہاں وہ تو اس کے بعد یہ سرینگر چلے گئے تھے تو سرینگر میں ان کی گرفتاری ہو گئی یہ یہ ذرا واقعہ بتا دیں یہ واقعہ اس طرح سے ہوا ہے اس سلسلے میں افسوس یہ ہے کہ میں وہ تحریر جو موقع کا ایک گواہ ہے اس کی تحریر میرے پاس موجود ہے وہ بعد میں صحیح پر اس کریں گے نہیں وہ بڑی قابل ذکر بات ہے جب لاہور کے مقام پر یہ پخت اپس ہوئی کہ یہ وہ موقع ہے کہ اس وقت مہراجہ کو معذول کیا جائے اور کشمیر کی آزادی کا اعلان کیا جائے اس وقت مفتی زیاہ الدین پنش پنشی جو ہیں وہ لاہور میں موجود تھے حضرت صاحب نے ان کو بلوایا ان کا آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے زمانے سے حضرت صاحب کے ساتھ تعلق تھا انہوں نے کہا کہ کشمیر ویلی کا کوئی آدمی ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم نے اعلانی آداری کروانا ہے اس میں جو رول ہے وہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے سابق صدر کا ہی ہے جنہوں نے وہ اعلان کروائے اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے سن لیں جو مجھے یاد ہے مفتی زیاہ الدین نے وہاں مقامی طور پر ایک عبداللہ صاحب قادری ہے جو اس وقت بقیادی حیات ہیں محمد عبداللہ صاحب قادری سوپور کے علاقے کے رہنے والے وہ نوجوان تھے اس کے پاس گئے اس کو کہا بھئی رتن باغ میں مردر صاحب نے آپ کو یاد کیا ہے آپ وہاں چلیں اب اب اتنی دیر میں غلام نبی صاحب گلکار بھی وہاں موجود تھے تو گلکار صاحب کا بھی تو کوئی اپنا کوئی خیال خیال نہیں تھا نا کہ میں نے اعلانِ آزاری کرنا ہے اب یہ سوچ رہے تھے کہ کون مناسب ہے مناسب ہے حضرت صاحب نے اس عبداللہ قادری کو کہا وہ نوجوان تھا قویلی کا رہنے والا تھا پیر زادہ بھی تھا اس کے باپ باپ کی وہاں پر کوئی تھوڑی بہت فالویں بھی تھی اس کو کہا اس نے کہا جناب یہ گلکار صاحب جو ہیں یہ مجلس مسلم کانفرنس کی مجلس عاملہ کے ممبر بھی ہیں یہ پرانی لیڈر ہیں آزمود اکار ہے میرے مقابلے میں ان کا یہ حصد اقاق ہے یہ پرپوز کیا ہے اس عبداللہ قادری نے اور مفتی صاحب نے ساتھ تائید کی اور اس وقت ایک اور پنش کا ایک نوجوان تھا جس کا نام گل احمد خان صدن تھا وہ بھی اس وقت شامل تھا اس نے کسی زمانے میں اخبار صداقت کے نام سے راولپنڈی سے اخبار نکالا وہ بچارے بچارے کا چلا نہیں بعد میں بعد میں وہ سری نگر میں اخبار اسلام کے عملے میں شامل ہوا ٹھیک میرے زمانے میں وہ میرا اسسٹن تھا صدار گل احمد بی حسین ساتھ موجود تھا پھر اس کے بعد تیہ ہوا کہ یہ اعلان آزادی گلکار صاحب نہیں کرنا ہے پھر راولپنڈی کے مقام پر انہوں نے وہ اعلان آزادی جو ہے وہ پریس کو دیا اس کے بعد وہ سری نگر چلے گئے اس کے بعد شیخ عبداللہ سے وہاں ملے یہ تاریخوں میں یہ اس اس زمانے میں سیول اینڈ میلٹری ویزٹ وغیرہ میں یہ چھپا ہوا ہے ہاں موجود ہے ہاں اس وقت گلکار صاحب اپنے نام سے یہ انور کے نام سے انور کے نام سے گلکار صاحب کا اعلان ہوا اور یہ انور کا نام جو ہے یہ میں آپ کو اس کی دوسری شاہ کے بتاتا ہوں کہ جس وقت میں یہاں آیا ہوں حضور کے بلاوے پر تو خلیفت المسیس ثانی اس وقت کوئٹے میں تھے جولائی انیس اور تالیس میں جب میں آیا ہوں تو میں حضرت میاں بشیر احمد صاحب کے پاس پہنچا بڑی عجیب انقلابی طریقے سے میں انڈر گراؤنڈ آیا تھا کیونکہ چلے وہ تو بات میں کسی وقت پوچھیں تو حضرت صاحب نے مجھے اس وقت کوئٹے میں عیسی صاحب قاضی عیسی صاحب جو ہیں کوئی مسلم لی کے جو وہاں صدر صدر تھے وہ ان کی سرکردگی میں میری پریس کانفرنس کروائی گئی تو اس کے بعد کشمیر کے بارے میں کشمیر کے بارے میں مجھے حضرت صاحب نے کہا کہ آپ نے اپنا نام نہیں دینا اپنے اصل نام سے نہیں پیش ہونا کیونکہ تمہارے عزیز و اقارب وہاں ہیں رشتہ دار ہیں ان کو تکلیف ہوگی تو جب میں اٹھنے لگا حضور سے جانے لگا وہاں پر ہوتل میں پریس کانفرنس کے لیے تو میں اس وقت حضور سے پوچھا میں نے کہا حضور نے فرمایا ہے کہ کوئی نام مختلف رکھنا تو حضور ہی میرے لیے تجیز فرما دیں اس وقت کہنے کہ اس کا نام انور ہے تو تم انور رکھ لو تو میرا نام منور کاشمیری جو ہے ریڈیو میں میں نے ستارہ سال کام کیا ہے وہاں عبدالغفار دار سے میں نے کام نہیں کیا وہاں منور کاشمیری کے نام سے میں نے کام کیا میں وہاں اور گلکار صاحب نے انور کے نام سے آزاد کشمیر کا اعلان کیا آزادی کیا پھر یہ سرینگر گیا ہے سرینگر گیا ہے اس کے بعد اس کے چند چند ہی دنوں بعد مسٹر ریڈی اور عبدالرامان بٹھا دو کانگریسی کارکن راول پنڈی پہنچے اور اسی زمانے میں انہوں نے سرینگر جا کر کے وہ کسی طرح سرینگر جانے میں کامیاب ہو گئے وہ یہاں فیسے ہوئے تھے بہرحال ان کو چھوڑ دیا انہوں نے وہ وہاں چلے گئے انہوں نے سرینگر جا کر ایک پمفلٹ لکھا جس کا عنوان تھا مجھے پوری طرح سے یاد نہیں بانڈا چراہے پر پتہ نہیں وہ کیا الفاظ ہیں کہ وہ میں لے کے آیا تھا انہوں نے انکشاف یہ کیا کہ ان کا چراہے پر انہوں نے بانڈا یہ پھوڑا انہوں نے جا کر یہ لکھا کہ یہ جو آزاد کشمیر گورنمنٹ کا قیام جو ہے یہ رتن باغ میں مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پوکتو پنس سے یہ سارا بنا ہے اور غلام نبی گلکار کے نام انور کے نام سے جو یہ ہوا ہے وہ فلانا غلام نبی گلکار ہے پھر یہ پنڈیت پریمنات بزاز نے انسائیڈ کشمیر میں جو کتاب ہے اسی زمانے میں اس نے یہ انکشاف لکھا تحرینی طور پر پہلا جو پنڈیت پریمنات بزاز کے کتاب انسائیڈ پر پہلا جو پنڈیت پریمنات بزاز کے اس میں مسلم عود کا ذکر کیا ہے ہاں ہاں اچھا اور خاجہ غلام نبی گلکار کا واضح ذکر کیا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے یہ اعلان آزادی کیا اسی بیس پر اسی اعلان آزادی پر بعد میں چوبیس اکتوبر کو اس وقت صدر آزاد کشمیر کے حیثیت سے گلکار صاحب نے اعلان کیا اور اسی وقت سردار گل احمد خان کی روایت کے مطابق سردار ابراہیم بیسری نگر میں تھا اس کو پرائیم منسٹر تیویز کیا گیا تھا یہ وہاں جا کر گرفتار ہو گیا ہے سردار ابراہیم یہاں آنک میں کامیاب ہو گئے مزفر آباد کے رسے سے اس کے بعد چوبیس اکتوبر کو باقیدہ گویا پورٹ فولیو جو ہے سردار ابراہیم نے سمالا سردار ابراہیم کے ساتھوں میں بہت عرصہ تک رہا ہوں مجھے انہوں نے اپنے دور میں جب میں آیا ہوں حضر صاحب نے مجھے ایک مرگلے پر بیجا کہ جاؤ دیکھو وہ تمہارے لیے کیا کرتے ہیں تو مجھے اس نے چیف پبلسٹی آفیسر آزاد کشمیر گورنمنٹ کا پروپوز کیا میں نے چنجال ہل میں کچھ دن ایزہ شیف پبلسٹی آفیسر کام کیا تو اس کے بعد پھر ہماری ایک آرگرنیزیشن بن گئی انجمینی مہاجرین جمہور کشمیر مسلم کانفرنس کے نام سے پھر حضور نے مجھے پھر فرمایا کہ اب تم نے وہاں نہیں جانا یہ یکم جنوری انیسو انہچاس کا واقعہ ہے کہ مجھے سیال کوٹ میں میں ایک چودری عبداللہ خان صاحب بلی آزاد کشمیر گورنمنٹ کے منسٹر تھے اور غلام دین صاحب آنی ہمیں ایک شادی کے سلسلے سیال کوٹ پہنچے وہاں مجھے پیغام ملا کہ آپ کو راول پنڈی پیغام گیا ہے کہ حضرت صاحب سے ملے پھر میں یکم جنوری انیس سو انہچاس کو یہ تاریخ مجھے اچھی طرح یاد ہے راتن بھاگر صاحب سے ملا حضرت صاحب نے مجھے پوچھا میں نے ان کو بتایا کہ جنجال اس وقت گولیاں چل رہی تھی اور لڑائی جاری تھی ابھی سیس فائر نہیں ہوا چل رہی تھی صاحب نہیں ہوا